پرانس جنڈر جیسی غیر فطری عمل کو پاکستان پر اپلائی کرنے سے پہلے دوہزر پندرہ میں زمبابی کی حکومت پر بھی یہ کانون اپلائی کیا گیا کیونکہ وہاں پر بھی اہم جنس پرستی کا ایک ٹولا اپنے حقوق ماغنے کے لیے سن کو بننے کے لائے تھا اور زمبابی کی صدر رابرات مغابی نے اس پورے کے پورے ٹولے کو ٹولے میں ڈال دیا گیا اور ٹولے کو اس طرح سے ڈالا کہ مرد ایک الہدہ جیل میں اور عورتوں کو ایک الہدہ جیل میں رکھ دیا گیا تھا زمبابی کی صدر رابرات مغابی ٹرانس جنڈر کی کانون پر لی گئے اس ایکشن کی وجہ سے امریکی صدر بارک اوباما ٹرانس جنڈر کی حمیت میں ڈائریکٹ اود پڑے جب زمبابی کی صدر نے یہ دکھا تو انہوں نے اپنے لیے بارک اوباما یعنی امریکی صدر جو تھا اس کا ہاتھ مانگا اپنے لیے اور پھر اس کے بعد بارک اوباما کے چراؤں میں روشنی نہیں رہی تھی اور زمبابی صدر امریکوں پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب انسانیت کو اس بےہودہ عمل سے ہمیں رکتا ہے لیکن خود کوئی صحیح کہنے والے یہ ہمیں کس طرح سے اجازت دے سکتے ہیں اور ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ اب امریکہ پر شیطانوں کی حکومت ہے جو اپنے قوم کو بد تہذیب بنا رہے ہیں یہ تو تھے عیسائی صدر زمبابی کے رابرٹ مغابی جنہوں نے اس غیر فطری بےہودہ عمل کو اپنے ملک میں عام کرنے سے پہلی ہی جڑ سے کار دیا اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جس کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے کیا پاکستان میں اسلام صرف نام ہی رہ گیا یا ہمیں غیرت کی نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی کیونکہ سینٹ میں بیٹھے نام نیحات مسلمان پل پاس کرنے کے بعد اسے منظور بھی کر چکے ہیں اور وہاں پر دو یا چار پارلیمنٹرنگ کے علاوہ اپنے رضا مندی سے پردس خط بھی کر چکے ہیں ہمارے اندر رابرٹ مغابی کی جتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ ہم اس غیر فطری عمل پر آواز اٹھیں یہ جان لیں کہ رابرٹ مغابی اس قانون کے سخت خلاف تھے برحم میرے بانے میرے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ سیاست اور فرقہ پرستی سے بالتر ہو کر بحثیت مسلمان اس کی خلاف آواز اور اقدامات اٹھائیں تاکہ یہ بہود عمل ہمارے پاکستان جیسے مسلم ریاست سے اس کا خاتم ہے